بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہرہ دار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی پور پاکستان ناظرین بارہ سال کا بچہ زیادہ سے زیادہ کیا فرمائش کر سکتا ہے یا اگر آپ کا بچہ بارہ سال کا ہے تو وہ آپ سے زیادہ سے زیادہ بڑی فرمائش کیا کر سکتا ہے کئی گومنے جانے کی فرمائش کرے گا کوئی پسندیدہ چیز کھانے کی فرمائش کرے گا یا چلیں اگر بہت زیادہ مہنگی فرمائش بھی کر دے تو کیا ہو سکتی ہے سائیکل خرید دینے کو کہہ دیں گے کوئی مہنگا موبائل ہو گیا یا پھر کوئی پسندیدہ ویڈیو گیم خریدنے کے بارے میں کہہ دیں گے لیکن جن دو بچوں کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں انہوں نے بارہ سال کی عمر میں اپنے والدین سے شادی کی فرمائش کر دی جی ہاں انہوں نے اپنے والدین سے اپنی شادی کی فرمائش کر دی دونوں آپس میں کزنز ہیں دونوں کی عمریں بارہ سے تیرہ سال ہیں اور دونوں ہی کلاس سیمت کے سٹوڈنٹ ہیں اور اب پاکستان کے سب سے کم عمر کپل بھی ہیں دونوں بچوں نے اپنی پسند کا اظہار اپنے والدین سے کیا اور والدین نے اس بات کو پوزیٹیو لیتے ہوئے ان دونوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا والدین کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کا بہخوبی علم ہے کہ دونوں بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں لیکن ہمیں یہ چیز بہت پسند آئی کہ آج کل جب والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں اس ایج میں ہمارے بچوں نے ہم پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور اپنی زندگی کی اتنی اہم بات ہمارے ساتھ شیئر کی دونوں فیملیز نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو آپس میں ہی انگیج کر دیا جائے تاکہ ان کا مائنڈ کسی اور نیگٹیوٹی کی طرف کنورٹ نہ ہو ابھی دونوں بچے انڈر ایج ہیں اس لیے ابھی صرف ان کی رشتے کی بات پکی کی گئی ہے اٹھارہ سال کے بعد ان کی باقاعدہ طور پر شادی ہوگی وارد کا مزید یہ کہنا ہے کہ ہمیں اسلام بھی اسی چیز کی اجازت دیتا ہے یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور ان دونوں بچوں نے اپنے ہی ایک سوشل میڈیا چینل سے اس خبر کو وائرل کر دیا اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے اس بات کو پسند بھی کیا ہے لیکن وہی ساتھ ہی ان کے ایج فیلوز ان کو مزاکن ٹوٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اس کپل کا کہنا ہے کہ ہمیں زیادہ تر ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے ہمارے ایج فیلوز کہتے ہیں کہ ہم سکول چلے جاتے ہیں اور آپ لوگ شادیہ کر رہے ہیں اس کے جواب میں بچوں نے کہا کہ ہم سکول دی جا رہے ہیں اور اپنی سٹڈیز پر بھی ساتھ ہی دھیان بھی بہت دے رہے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ابھی بچوں کے پڑھنے کی عمر ہے اور یہ کس طرف بچوں کو لگایا جا رہا ہے وہی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر ایج ایشو نہیں ہونی چاہیے دیفنیٹلی پھر پیرنٹس کے اوپر اس چیز کی ذمہ داری آئد ہو جاتی ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو کتنی غصورتی کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا فیال ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے پی پور پاکستان